اسلام علیکم مائی یوٹوپ فیملی ویلکم ٹو مائی چینل کھانا پکانا آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں بہت ہی مزیدار سائکے دار فرائی آلو کیما ریسپی کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں نے یہاں ہاف کے جی بیف کا کیما لیا ہے جسے اچھے سے واش کر لیا ہے ساتھ ہی میں نے چار سے پانچ میڈیم سائز کے آلو لیا ہے جنہیں چھوٹے چھوٹے کیوب میں کٹ لیا ہے تین ٹاماتر چوپ کیے ہوئے دو بڑے پیاز چوپ کیے ہوئے ادرک لیسن کا پیسٹ ون ٹیبل سپون دو سے تین ہری مرچ چوپ کی ہوئی ہرہ دھنیا چوپ کیا ہوا باقی ڈرائی سپائسز ساتھ ساتھ شیئر کرتی جاؤں گی یہاں میں ایک کپ آئل لے رہی ہوں اب اس میں پیاز ایٹ کر کے اسے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کروں گی پیاز کا کلر چینج ہو گیا ہے اب اس میں لیسن ادرکا پیسٹ شامل کر کے اسے پکاؤں گی تاکہ اس کا کچھاپن ختم ہو جائے پھر اس میں چوپ کی ہوئے ٹاماتر شامل کر کے کچھ دیر پکاؤں گی ساتھ میں سپائسز ایٹ کر دیں گے نمک لال مرچ پاوڈر ہس بے زائکا ہلدی پاوڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون ٹاماتر کو مسالوں کے ساتھ اچھے سے پکانا ہے تاکہ ٹاماتر گل بھی جائے اور اچھی گری بھی بن جائے اب باری ہے کیمہ ایٹ کرنے کی کیمہ ایٹ کرنے کے بعد اسے مسالے کے ساتھ بھونیں گے اچھے سے کیمہ کی میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ منٹ بھنائی کر لینے کے بعد اس میں آلو شامل کر کے اسے کچھ دیر پکائیں گے پھر ایک گلاس پانی شامل کر کے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے میڈیم فلیم پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ آلو اور کیمہ اچھے سے گل جائے آلو گل چکے ہیں اب اس میں ہری میر چوب کی ہوئی ہرا دھنیا چوب کیا ہوا اور ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اوپر ڈال دیں گے پھر اسے دو منٹ کور کر کے پھر سے دم پہ رکھ دیں گے تاکہ ان چیزوں کا فلیور اچھے سے آلو کیمہ میں آ جائے الحمدللہ ہمارا ڈلیشیس فرائی آلو کیمہ تیار ہے اب اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی ٹیسٹی فرائی آلو کیمہ بنا ہے آپ بھی میری اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا